حضور نے فرمایا بلال کا اصحاد بھی اللہ شد بنا کے قبول فرماتا ہے لوگوں نے کہا حضور بلال ازان پڑھے گا حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا حضور نے حضرت بلال کو پڑھے گا اب اب اصحابِ صوفہ میں پڑھتے بھی تھے بقیدہ علم بھی حاصل کرتے تھے نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلالِ عبشی اب حضور نے فرمایا بلال یہ ازان کے لفظ ہیں تو ازان پڑھا کرے گا جناب بلالِ عبشی کو ازان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ منارے پہ چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے ازان پڑھ اب حضرت بلالِ عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلی ازان تاریخ میں پڑھی سب سے پہلی ازان دو مرتبہ حضرت بلال ازان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے دو مرتبہ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال ازان نہ دے سکے ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹیا میں جگانے کی حضرت بلال خود بھی سو گئے صبحرے جب اچھی طرح سے صورت چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی حضرت بلال کو حضور نے آواز دی جناب بلال چوم کے اٹھے فرمایا تجھے کہا تھا جگانہ ہے یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کرنوں حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی ٹیک لگائی ہے بس میں نے پتھر کے ساتھ آنکھ لگی حضور نے فرمایا چلو پڑھو ازان حضرت بلال نے ازان پڑی اور صورت چمکتے میں رسول پاک نے نماز اداف کرمائی عزیز دوستو حضرت بلال ابشی نے ہمیشہ ازان پڑی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہابہ ایک دن حضرت بلال سے کہا انہیے لگے بلال تو ساری زندگی ازان پڑھتا رہا مزہ کب آیا ازان پڑھنے کا مزہ کب آیا حضرت بلال کہانے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے ازان سکھائی تھی بڑا لطف آیا تھا حضور سے ازان سیکھنے کا اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کب ایک چھت پہ کھڑے ہو کے ازان پڑی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنے جھکائے اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں ازان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا حضرت بلال عبشی خود بخود لوگوں سے کرزہ لے لیتے تھے حضور کو تکلیف ہی نہیں بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود کرزہ لے لیتے تھے خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے کام کہا جائے مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے بلال نے خود ہی کرزہ اٹھا لیا کرزہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودہ لے آئے سودہ لے آکے جناب بلال نے پکا دیا ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظیں جن کے کرزے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سویرے کرزہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے بکریاں چرانی پڑیں گے دلت بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی خدمت میں ارز کی کہا کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا میں شام چلا جاؤں گا پیسے آگئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا صویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے تین اونٹنیاں سمان کی بھیج دی ہیں حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے سارا گھر کا کام کار خود سے سنبھال لیا تھا ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے فجر کی اذان دے کے ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا موزن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے اذان پڑھی غائب ہو گئے اسے آپاں ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے اکامت پڑے حضور نے فرمایا ٹھہر جو بلال آئے گا تو اکامت پڑے گا